بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلى آلیکہ وآصحابکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کے سامنے منحج العربیہ حصہ دھوم کا درس نمبر پانچ شروع کر رہے ہیں اور درس نمبر پانچ کی جو ہیڈنگ ہے وہ زمائر کی جمع ہے پیچھے آپ نے جو پڑھا تھا وہ ہیڈنگ تھی زمائر واحد یعنی جتنی بھی آپ نے زمیر پڑھی تھی ہوا یا ہو یا ہا وہ سب زمیر واحد کی استعمال کی گئی تھی اور اس میں جو زمیروں کا استعمال تھا وہ مرفوع منفصل کی بھی زمیر تھی اور مجرور متصل کی بھی زمیر تھی مضافلے ہونے کے اعتبار سے آج جو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا وہ ہے زمائر کی جمع یعنی زمیر کبھی واحد استعمال ہوتی ہے اور کبھی جمع استعمال ہوتی ہے جیسے کہ آپ کہیں ہوا یہ واحد کے لیے ہے اور ہما یہ تسمیہ ہے اور ہم یہ جمع ہیں آج جو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کچھ ایسی زمیریں ہوں گی جو جمع کے طور پر استعمال ہوں گی اب جمع کے طور پر جو استعمال ہوں گی کبھی وہ تو متصل ہوں گی اور کبھی وہ منفصل ہوں گی اور مجرور جو ہوتی ہے وہ صرف متصل ہی ہوتی ہے منفصل نہیں ہوا کرتی اس اعتبار سے اس کی ایک ہی قسم بنتی ہے جہاں ضمیریں مرفوع آئیں گی وہاں پر منفصل بھی ہو سکتی ہیں اور متصل بھی ہو سکتی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر کچھ احباب دوست ملاقات کر رہے ہیں سب سے پہلے ہیں السلام علیکم یا اصدقائی السلام علیکم تم پر سلامتی ہو یا اے اصدقائی اے میرے دوستوں یہاں پر دیکھیں السلام علیکم یہ علی حرف جر ہے اور کم ضمیر یہ جمع کی استعمال ہے کاف واحد ہے کما تصنیہ ہے اور کم جمع کی ہے اور یہ ضمیر مجرور متصل ہے یعنی ملی ہوئی ہے علی حرف جر سے تو اس کو کہیں گے مجرور متصل اور مجرور متصل محل جرم میں ہوتی ہے حرف جر کی وجہ سے السلام علیکم تم پر سلامتی ہو یا اصدقائی اے میرے دوستوں یہاں پر بھی اصدقاء جو ہے مضاف ہے یاد امیر کی طرف اور یہاں جو ضمیر جو استعمال ہوئی ہے یہ واحد متقلم کی استعمال ہوئی چونکہ واحد متقلم بھی مذکر اور مولنس دونوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اصدقاء یہ صدیق کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے اور یا جو ہے حرف ندہ ہے اسلام علیکم تم پر سلامتی ہو اے میرے دوستوں اب وہ یہ جو اس نے سب کو سلام کیا جمع کر دور پر اب وہ جواب دے رہے ہیں میں سے وَعَلَيْكَ السَّلَا وَرَحْمَتُ اللَّهِ اے مجید تو یہاں عالی عرف جر ہے اور کعف ضمیر یہاں پر مجرور ہے محلن مجرور متصل ہے یہاں پر اور محلے جرمے ہیں اور چونکہ مبنی ہے اس عدوار سے محلے جرمے کہیں گے اور یہ کعف ضمیر جو ہے مجرور متصل ہے اور وَرَحْمَتُ اللَّهِ اور اللہ کی رحمت یا مجید اے مجید یعنی منادہ مفرد معرفہ مبنی ہوتا علامت رفع پر یا مجید یہ معرفہ ہے مبنی ہوتا علامت رفع پر پھر آگے ہے کعفہ انتم اب سوال کر رہا ہے مجید ان سب سے کعفہ معنی کیسے انتم معنی آپ لوگ انتم یہ ضمیر ہیں جو محر مرفو ہے اور منفصل ہے یعنی جدہ ہے کسی سے متصل نہیں ہے اور یہ جمع کی ضمیر ہے انتا جو ہے واحد مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے اور انتم تصنیہ کی مذکر کے لئے اور انتم جمع مذکر کے لئے استعمال کی جاتا ہے کعفہ انتم آپ لوگ کیسے ہیں جواب دی رہا ہے نحنو بالخیر ہم خیریہ سے نحنو بھی یہ ضمیر بھی ہے اور یہ بھی مرفو متصل ہے مرفو ہے اور محل رفع میں ہے اور یہ جمع متقلم کے لئے استعمال کی جاتی ہے نَحْنُ بِالْخَيْرِ ہم خیریت سے ہیں پھر پوچھ رہا ہے مِنْ اَيْنَا اَنْتُمْ پھر انہی سے سوال کر رہا ہے مجید مِنْ اَيْنَا اَنْتُمْ مِنْ مَنِسَهِ اَيْنَا مَنِسَهِ کہاں سے انتم تم آرہے ہیں یعنی پورے کا مطلب یہ مِنْ اَيْنَا اَنْتُمْ آپ کہاں سے آرہے ہیں یہاں پر بھی ضمیر انتم مرفوع ہے اور منفصل ہے اور جمع ہے نَحْنُ مِنْ مَدْرَسَتِنَا ہم اپنے مدرسہ سے آرہے ہیں یعنی عبارت یہ مقدر ہوتی ہے نَحْنُ نَجِيُ مِنْ مَدْرَسَتِنَا ہم لوٹ رہے ہیں اپنے مدرسے تھے نَرْجِعُ مَدْرَسَا یہاں مِنْ حرفِ جَرْ ہے اور مدرسہ مضاف ہے اور نازمیر یہ جمع متکلم کی ہے اور یہ مضافلے ہے اور محلن مجرور ہے مضافلے مجرورات دو ہیں یا تو حرفِ جر کے دریعے ہو یا مضافلے ہو مضافلے سے مل کر پھر مجرور بنے گا من حرفِ جر کا یہاں پر بھی جو ضمیر استعمال ہوئی ہے ضمیر ہے اور متصل ہے یہاں پر بھی جو جمع کی ضمیر استعمال کی گئی ہے پھر آگے اہی احادی مدرسہ تُقم احادی کیا یہ مدرسہ تُقم تمہارا مدرسہ ہے یہاں پر بھی مدرسہ مضاف ہے اور کم ضمیر اس کا مضافلے ہے اور یہ محلن مجرور ہے اہی احادی مدرسہ تُقم کیا یہ تمہارا مدرسہ ہے نعم جی ہاں احادی مدرسہ تُنا یہ ہمارا مدرسہ ہے پھر آگے حل ہی قریبتن حل مانے وہ حل مانے کیا ہی امانے وہ قریبتن قریب ہے حل ہی قریبتن کیا وہ قریب ہے نعم جی ہاں ہی قریبتن وہ قریب ہے اَفِيهَ الْيَوْمَ لَعِبٌ اَفِيهَا کیا اس میں یعنی مدرسے میں الْيَوْمَ آج لَعِبٌ کھیل ہے اَفِيهَ الْيَوْمَ لَعِبٌ کیا آج اس میں کھیل ہے لا نہیں یہ جواب دے رہے ہیں لا نہیں مَا فِيهَا لَعِبٌ اس میں کھیل نہیں ہے پھر سوال کر رہا ہے مجید حَلْ تَعْلِيمُ هُا جَيِّدٌ کیا اس کی تعلیم یعنی اس مدرسے کی تعلیم جَيِّدٌ عمدہ ہے یہاں پر دیکھیں کہ تعلیم یہ مضاف ہے اور مذکر ہے اسے اعتبار سے خبر یہ جَيِّدٌ مذکر آئی کیونکہ مضاف کا اعتبار ہوتا ہے اگرچہ مضاف علیہ حاضمیر مونس کے لئے استعمال ہے تو مدرسے کے بارے میں نہیں پوچھا جارا ہے بلکہ تعلیم کے بارے میں اور جس کے بارے میں پوچھا جائے خبر اسی کے اعتبار سے آتی ہے کیا اس کی تعلیم اچھی ہے نام جیہا تعلیم ہا جیِّدٌ اس کی تعلیم اچھی ہے امدہ ہے پھر آگے مَا شُغْلُكُمُ الْآَن مَا مَنِهْ كَا شُغْلُمَنِ کَام اور کُم مَنِهْ تُمْحَارا یا شُغْلُمُزاف ہے کُم زمیر کے طرح اور یہ زمائر ہے جمع میں سے یہ جمع زمیر ہے مجرور ہے اور متصل ہے اور جمع کی زمیر استعمال کی گئی مَا شُغْلُكُمُ الْآَن ابھی ابو ما شُغْلُكُم ابو تمہارا کیا کام ہے جوابِ الْآَن شُغْلُنَ لَعِبٌ ابو شُغْلُنَ ہمارا کام لائبٌ کھیل ہے پھر آگے ہے سارے سوالات جو ہیں وہ مجید کی طرف سے ہیں حَلْ امتحانُكُم قَرِبٌ کیا تمہارا امتحان امتحان مضاف ہے اور کم ضمیر یہ مضافل ہے مضافل مجرور ہوتا ہے تو یہ ضمیر کم محلن مجرور ہے اور جمع کی استعمال کی گئی ہے مجرور متصل حَلْ امتحانُكُم کیا تمہارا امتحان قریب ہے نَعَمْ چِيْهَا امْتِحَانُنَ ہمارا امتحان قریب قریب ہے پھر آگے عَيْنَ فَرِيدٌ وَرَشِيدٌ وَسَعِيدٌ عَيْنَ ہمارے کہا فرید 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 رشید اور سعید کہاں ہیں اردو کے اندر جو استعمال کرتے ہیں کئی طرح کے ایک نام آ جاتے ہیں تو ان کو ناموں کو لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا اردو کے اندر کہ سارے ناموں کے آگے ڈیش ڈیش لگاتے آتے ہیں کومہ اور پھر آگے اس کے آخر میں لفظیں لاشت والے جو نام رہتا اس کو اور سے جوڑ دیتے ہیں جیسے زید حامد خالد بکر وغیرہ کا ہیں اب سب کو زید حامد خالد بکر اور توصیف اس طرح سے کر کے جوڑ دیتے ہیں فرید رشید اور سعید کہاں ہیں ہم فی بمبائی بمبائی یعنی وہ سب کسمیں ہیں بمبائی میں یہ ہم ضمیر جو ہے یہ مرفوع ہے اور منفصل ہے اور ہوا واحد کے لیے ہے اور ہما تسنیہ کے لیے اور ہم جمع مذکر کے لیے یہ مبتدہ ہو جاگا اور فی ممبائی یہ جاروہیروس مل کر خبر ہو جائے گی ہم فی ممبائی وہ ممبائی میں ہیں کیفہ علائق الاولادو کیفہ میں نے کیسے علائق الاولاد وہ لڑکے کیسے ہیں یہ علائقہ کا جو استعمال ہے وہ مذکر اور مونس جمع اور دور کے لیے دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کیفہ علائق الاولاد وہ لڑکے کیسے ہیں جواب ہے ہم بالخیر وہ خیریت سے ہیں پھر آگے مطا یابوہم مطا مانے کب یاب مانے ہوتا ہے واپسی یاب واپسی ہم زمین مانے ان کی مطا مانے کب مطا یابوہم ان کی واپسی کب ہے یعنی ممبائی سے یابوہم قریب ان کی واپسی قریب ہے ان کی واپسی قریب ہے یہ جو ہمارا منحج العربیہ حصہ دوم کا درس نمبر پانچ زمائر جمعہ کا جو بیان تھا یہ مکمل ہو گیا اب آئیے جو اپنا طریقہ کار ہے سوالات و جوابات ٹیول کی صورت میں پیش کرنا اور اسی طرح ورسطیوہ اردو کے عربی بنانا وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں یہ درس نمبر پانچ کے جو سوالات اور جوابات آپ کے سامنے ہیں اور اس کے دو جزہ ہیں سوالات کے ایک علف ہے اور با ہے تو علف کے جو سوالات وہ ادھر ہیں اور جوابات یہ ادھر ہیں سب سے پہلا سوال ہے جو درس نمبر پانچ کا سوال اینا بیتوکم چونکہ زمیروں کا جمعہ کا استعمال تھا اس لئے زمیریں جمعہ استعمال کی گئی یہاں پر اینا بیتوکم تمہارا گھر کہاں ہے جواب ہے بیتونا فی بریلی ہمارا گھر بریلی میں یہ اب ہم نے ذکر کر دیا آپ جو بھی اپنا ذکر کر سکتے ہیں بیتونا فی بریلی ہمارا گھر بریلی میں پھر آگے ہے کیفہ والدکم آپ کے والد کیسے ہیں کیفہ والدکم آپ کے والد کیسے ہیں جواب ہے والدنا بالخیری ہمارے والد خیریت سے ہیں پھر آگے حل انتہ صغار کیا آپ چھوٹے ہیں جواب ہے نعم جیہا نہنو صغار ہم چھوٹے ہیں یا انتہ نہیں ہے بلکہ انتم ہے حل انتم صغار کیا آپ کیونکہ صغار یہ جمع ہے تو اس طرح سے انتم آئے گا حل انتم صغار کیا آپ چھوٹے ہیں نہنو جیہا نہنو صغار ہم چھوٹے ہیں پھر آگے اینا اصدقاؤکم اینا اصدقاؤ تمہارے دوست کہاں ہیں جواب ہے اصدقاؤنا فی ممبئی ہمارے دوست ممبئی میں ہیں پھر آگے کیفہ ہم وہ کیسے ہیں جواب ہے ہم بالخیری وہ خییسے ہیں پھر آگے کیفہ نزہت السباہی صبح کی تفری کیسی ہے جواب ہے نزہت السباہی مفیدت صبح کی تفری جیدت عمدہ اچھی ہے اور مفیدت بھی ہاں ذکر کر سکتے پھر آگے اہیہ مفیدت کیا وہ مفید ہے یعنی تفری نعم جی ہاں مفید جی ہاں وہ مفید ہے پھر آگے ادین اکم حق کیا تمہارا دین سچ ہے حق نعم دین انا حق جی ہاں ہمارا دین سچ ہے اور حق ہے پھر آگے ہے اَا رَسُولُكُم مُحَمَّدٌ کیا تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نعم جی ہاں رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ علیف جس کے جو سوالات مکمل ہو گئے یہ بات جس کے جو سوالات جوابات وہ پشکمل کرتے ہیں سب سے پہلا سوال ہے کیا اللہ کی ذات میں اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے اللہ کے بارے میں کوئی بھی شک نہیں ہے پھر آگے اَفِ جَئِ بِكُم فَاقِحَا کیا تمہاری جیب میں فاقِحَت مِوَا ہے لَا نَحِ فِي جَئِ بِنَا لَيْسَت بِفَاقِحَتٍ ہماری جیب میں مِوَا نہیں ہے پھر آگے اَفِ بَيْتِ کا حدیقت کیا تمہارے گھر میں باغ ہے لَا نَحِ فِي بَيْتِ لَيْسَت لَيْسَت بِحَدِيقَتٍ یعنی لَيْسَت یہاں پر بھی استعمال ہوگا اَفِ لَا فِي حدیقت لَيْسَت بِحَدِيقَتٍ میرے باغ میں میرے گھر میں باغ پھر آگے اَعِنْدَكُمْ عَرَبَتُن کیا تمہارے پاس گاڑی ہے لَا عَمْ جِيهَا اِنْدَنَا عَرَبَتُن جِيهَا مَارے پاس گاڑی ہے پھر آگے اَعِنْدَكَا کَلْبُن کیا تمہارے پاس کُتَّا ہے لَا نَحِي اِنْدِي لَيْسَ بِكَلْبِن میرے پاس کُتَّا نَحِي ہے پھر آگے اَفِي الْعُتْلَتِي کیا چھٹی میں سبق ہے لَا نَحِي فِي الْعُتْلَتِي لَيْسَ بِدَرْسِن چھٹی میں سبق نہیں ہے لَيْسَ بِدَرْسِن سبق نہیں ہے یہ ہو گیا ہے سوالہ جوابات کا جو سلسلہ تھا یہ مکمل ہوا اب آئیے جو ترجمہ کرنا ہے اردو سے عربی بنانی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلا ادھر اردو ہوگی آپ کی اور ادھر جو عربی بنائی جائے گی سب سے پہلا ہمارا رب رب یہ چونکہ مضافلے ہیں اور یہ مضافلے ہیں تو ترجمہ کرتے وقت عربی بناتے وقت ادھر والے کو پہلے لانا ہے اور ادھر والے کیلئے ضمیر کا استعمال کر کے بعد میں لانا ہے اور مضافلے کے ترجمہ میں عام طور پر کاکی کے ترجمہ ہوتا ہے لیکن جب ضمیر کی طرف مضاف ہو تو وہاں پر ترجمہ میں را ری رے وغیرہ آتا ہے سب سے پہلا ہے ہمارا رب ربو نا ہمارا رب پھر آگے تمہارا رب ربو کم تمہارا رب ربو معنی رب کم معنی تمہارا ربو کم تمہارا رب ان کا رب ربو ہم ربو ہم ان کا رب پھر آگے تمہاری میز تمہاری میز تاوی لطو کا تاوی لطو کا تمہاری میز پھر آگے تمہاری گاڑی آرہ بطو کا تمہاری گاڑی تمہاری گاڑی آرہ بطو کا تمہاری گاڑی تمہارا گھر بائت من گھر کاف من تمہارا بائتو کا تمہارا گھر پھر آگے ان کا باغ حدیقت ہم حدیقت من باغ ہم من ان کا حدیقت ہم ان کا باغ ان کا شہر ان کا شہر شہر بلد من شہر ہم ضمیر ان کا بلد ہم ان کا شہر ان کی تفریح نزہت ہم ان کی تفریح پھر آگے وہ کون ہیں من مانے کون ہم مانے وہ من ہم وہ کون ہیں وہ لڑکے ہیں ہم مانے وہ اولادن مانے لڑکے ہیں ہم اولادن وہ لڑکے ہیں یہ مرکب تام شروع ہو گئے اور اس سے پہلے جو تھے مرکب ناقص تھے ان کے اخلاق اچھے ہیں خلقوہم ان کے اخلاق طیبون اچھے ہیں ان کے اخلاق اچھے ہیں پھر آگے تمہارا بستہ نیا ہے محفظتو کا محفظ بستہ کاف مانے تمہارا محفظتو کا تمہارا بستہ جدیدتن نیا ہے پھر آگے ہمارا بستہ پرانا ہے محفظتونا ہمارا بستہ قدیمتن پرانا ہے محفظتونا قدیمتن پھر آگے وہ عورت ہے تلکا مانے وہ امراتن مانے عورت تلکا امراتن وہ عورت ہے اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں خلقوہم اس کے اخلاق طیبون اچھے جدہ مانے بہت خلقوہم طیبون جدہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں پھر آگے یہ کتابیں نئی ہیں پھر آگے ان کی تصویریں اچھی یعنی خوبصورت ہیں رسوموہا ان کی تصویر رسوم چکے ان کی تصویریں یعنی کتابوں کی تصویریں رسوموہا ان کتابوں کی تصویریں جمیلتن خوبصورت ہیں آج ہمارا کھیل ہے الیوما آج لعبنا لعبنا ہمارا کھیل ہے لعبن کھیل نہ ہمارا الیوما لعبنا آج ہمارا کھیل ہے اب کونسا کام ہمارے لئے اچھا ہے ایو شغلن کونسا کام لنا ہمارے لئے طیبن اچھا ہے الان اب ایو شغلن لنا طیبن الان اب ہمارے لئے کونسا کام اچھا ہے آگے اللہ تمہارا خالق اور رازق ہے یہ ترجمہ کریں اردو سے عربی بنائے اس میں علیب جز مکمل ہوا اب آئیے با جز کو دیکھتے ہیں اس کے تین جز ہیں علیب با جیم کریں آپ پر اردو ہے جیم میں پنسل لئی لا قلم الرساسی فی الجیم لا قلم الرساسی رساس پنسل نہیں ہے فی الجیم میں جماعت میں استاد نہیں لا استادا فی الجماعتی لا استادا فی الجماعتی استاد جماعت میں استاد نہیں پھر آگے طالب علم میں شوق نہیں لا شوق شوق نہیں فی التلمیز طالب علم میں لا شوق فی التلمیز طالب علم میں شوق نہیں درخت پر پھل نہیں لا ثمرہ پھل نہیں علی شجر درخت پر لا ثمرہ علی شجر درخت پر پھل نہیں پھر آگے پنجرے میں توتا نہیں لا ببغاء توتا نہیں فی القفصی پنجرے میں لا ببغاء فی القفصی پنجرے میں توتا نہیں کونڈے میں پودا نہیں لا غرصہ پودا نہیں فی الاسیس کونڈے میں لا غرصہ فلسیس کونڈے میں پودا نہیں پھر آگے ہیں سست کے لئے کامیابی نہیں لا فوضہ کامیابی نہیں للکسلان سست کے لئے لا فوضہ للکسلانی سست کے لئے کامیابی نہیں پھر آگے ہیں زمان میں اثر نہیں لا اثرہ فلسانی زمان میں اثر نہیں تجھ میں خیر نہیں لا خیرہ خیر نہیں فی کا تجھ میں تریزاد میں لا خیرہ فی کا تجھ میں خیر نہیں پھر آگے گھر میں کام نہیں لا شغلہ کام نہیں فلوید گھر میں پھر آگے گاڑی میں گھوڑا نہیں لا فرسہ فی العربتی گاڑی میں گھوڑا نہیں پھر آگے جیب میں کچھ نہیں لا شیعہ کچھ نہیں فی الجیب جیب میں لا شیعہ فی الجیب جیب میں کچھ نہیں پھر آگے انسان میں صبر نہیں لا صبرہ صبر نہیں فیل انسان انسان میں لا صبرہ فی انسان انسان میں صبر نہیں یہ علیب اور بعد جز مکمل ہو گئے آئیے جیم کی طرف چلتے ہیں اور جیم میں کوئی جملے اردو کے تو یہاں عربی بھی بنائیے ہمارے دین میں جبر نہیں لا اقراہ جبر نہیں زبردستی نہیں فی دیننا ہمارے دین میں لا اقراہ فی دیننا ہمارے دین میں زبردستی نہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فخر نہیں لا فقر کوئی فخر نہیں فی رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فخر نہیں پھر آگے فقر تنگ دستی یعنی اس کا بیان سطور دے رہے ہیں اس کا مانا ہے تنگ دستی ان کا فخر ہے الفقرو فقرو تنگ دستی فقرو ان کا فخر ہے ہمارے بڑوں یعنی بڑے سورہ اکابر میں خلوص نہیں لا خلوصا فی شیوخنا لا خلوصا خلوص نہیں ہے فی شیوخنا ہمارے شیوخ میں ہمارے بڑوں میں عمل علم کے لئے بہت ضمروری ہے العمل للعلم علم کے لئے ضروری جدہ العمل للعلم ضروری جدہ عمل علم کے لئے بہت ضروری ہے پھر آگے ہم میں عمل نہیں لا عملا فینا ہم میں عمل نہیں پھر آگے کامیابی عمل کے بغیر ممکن نہیں لا یمکن الفوز بغیر عمل لا یمکن الفوز بغیر عمل کامیابی بغیر عمل کے بغیر ممکن نہیں اسلام کے وصول مشکل نہیں ہے الاصول الاسلامی اسلام کے اصول لئی ست بسعبتن مشکل نہیں ہے اسلام کے اصول مشکل نہیں ہے تو یہ جو تھا ہمارا جو سبق تھا سبق نمبر پانچ منحج العربیہ حصہ دوم کا اور تمرین سوالات و جوابات اور ترجمے کے ساتھ مکمل ہو گیا آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسے لگا ضرور کومنٹ باکس میں لے کرسال کریں اگر کوئی کمی ہے تو اصلاح فرمائے ہمارے چینل مفتی گلے مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ سواب میں شریک ہو جائیں جزاکم اللہ خیرہ اللہ آپ کے لئے برکتی اطاف فرمائے